بسم اللہ الرحمن الرحیم رانا شاہد اپنے دوستوں کو خوش شام دید اپنے چینل کے اوپر کل وزیر آزم نے پوری پیڈی ایم اے کو سامنے بٹھا کے ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کاسمیٹک نہیں ہونی چاہیے جس میں پوری لیڈیشپ انہوں نے اپنی وہ اپنی کیبنٹ بٹھائی ہوئی تھی جو کہ ریپیزنٹ کر رہی تھی تمام پیڈی ایم اے کو اس میں شازین بگٹی اور یہ سارے کمرزمان کہہ رہا باقی تمام پلیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو اس وقت حکومت کے اندر ان کے ساتھ الائنس میں ہیں وہ سارے لوگ انہوں نے لائن اپ کی ہوئے تھیں اور وہاں پہ انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے ایک آسٹیریٹی میئے جو گورنمنٹ لے رہی ہے کہ ہم کس کہاں کہاں سے بچت کر رہے ہیں اور انانوسمنٹ یہ کی کہ دو سو عرب روپے کی جو ہے نا ہم یہ سیویں کریں گے اصل اس میں ایشو جو ہے نا وہ یہ ہے اصل ایشو ہے ٹرسٹ کا ٹرسٹ کا اور آنسٹی کا کہ کیا جو انہوں نے انانوسمنٹ کی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ منوان سچ کے ساتھ جو ہے نا وہ عمل بھی ہوگا یا صرف اور صرف یہ کاسمیٹکس ہیں اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہ لگ ایسا ہی رہا ہے کہ شاید اس کی اندر کچھ فارمیلٹیز آئیں گی آگے جا کے کیونکہ ہم یہ ویٹنس ٹین چیزوں کے کہ جس طرح خان صاحب نے کہا جی یہاں پہ وزیر آزم آزم کو وہ بنائیں گے یونیورسٹی بنائیں گے گورنر آزم کی دیواریں گرائیں گے یہ کریں گے ان کو آکشن کریں گے وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا اس طرح کے جو پپولر قسم کے جو اناؤسمنٹس ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آر ایڈی عوام جو ہے وہ سن چکی ہے اور بیسیوں بار یہ چیزیں سن چکی ہے کہ یہ اس طرح کے اناؤسمنٹ کرتے ہیں بعد میں پھر اس کے اندر ہماری عدالتیں بھی الحمدللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ وہ پہلے سے سٹے آرڈر دینے کے لیے تیار بیٹی ہوتی ہیں اور ہم نے کچھ ایسے پٹیشنر بھی رکھی ہوئے الحمدللہ عدالتوں کے اندر جن کا اور کوئی کام نہیں ہے اور چلتا اچھا کام جو ملک کے بینیفٹ کے اندر جو پبلک انٹرسٹ کے اندر جو کام ہوگا وہ ان پٹیشنرز نے وہاں پہ پٹیشنر فہنی اور عدالتیں آر ریڈی تیار بیٹھی ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر سٹے دینا ہے اور ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سٹیٹ کا اس کے اوپر کتنا نقصان ہوتا ہے میں نے ان کی پوری کانفرنس کے اندر جو پریس کانفرنس کے اندر صرف دو پوائنٹ میں نے ایسے نکالے ہیں جس کے اوپر میں اپنے دوستوں سے بات کروں گا تفصیل کے ساتھ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کیبنٹ ہے ہم اس سے پہلے ہم میٹنگ کر رہے تھے لیکن ہم نے اس کو پینڈے کیا ہے کہ ہماری جو ایٹی ٹو رکنی کیبنٹ ہے اس کے سائز کے حوالے سے ایک کسی بڑے اچھے جنرلس نے کوئسٹن کیا اور اس کو رسپونس کرتے ہوئے درمیان میں سے ساگڈار صاحب نے انٹروین کرتے ہوئے کہا کہ وہ جی اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں رہ گی کیونکہ ہم نے تو کیبنٹ سے تمام قسم کی مراد فیول گاڑیاں اور ان کی وہ تمام چیزیں تو ان سے واپس لے لی ہیں بھائی اگر آپ نے ان سے یہ ساری چیزیں واپس لے لی ہیں تو یہ جو سٹیٹس سیمبل ہے یہ بھی ان سے واپس لے لیں کیونکہ آپ کو ایٹی ٹو رکنی کیبنٹ کی کیا ضرورت ہے آپ جو امپورٹنٹ جو آپ کے جو دپارٹمنٹس ہیں منسٹریز ہیں جن کے لیے ضرورت ہے آپ وہ چند منسٹریز رکھیں اور باقی آپ دیکھیں نا وہ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ ان لوگوں کے سٹیکس ہیں وہ منسٹریز سے کام کرواتے ہیں انڈیو فیورز لیتے ہیں اور ان کے پاس بڑے بڑے بیگ پیچھے انویسٹرز ہیں جو ان کے فیول بھی پورے کریں گے منسٹرز کی ان کو گاڑیاں بھی انشاءاللہ وہ دیں گے ان کی تمام مرات اگر وہ گورنمنٹ سے نہیں لے رہے تو وہ جو انویسٹر ہیں جن کے لیے یہ کام کرتے ہیں وہ تمام سٹیک اولڈر جنہوں نے ان کو منسٹر بنانے میں الحمدللہ بڑا پیچھے سے رول پلے کی ہے وہ ساری چیزیں ان کی پوری کریں گے ان کا کیچر ان کا ہر چیز وہ چلائیں گے وہ گورنمنٹ سے نہیں لیں گے تو کہیں اور سے لیں گے پھر ان کے لیے کام کریں گے یہ ایک نیکسز ہے میں اس کے اوپر پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ یہ مافیاز کے ساتھ یہ جو رولنگ الیٹس کا ان کا اپس میں نیکسز ہے وہ ان کو جو ہے نا یہ چیزیں مرات جو ہے نا وہ فرام کرتے ہیں پھر وہ آگے جا کے ان کے لیے کام کرتے ہیں دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو کہ وزیراعظم صاحب نے کیا ہے وہ انتہائی خوش شہندہ لیکن ایشو کیا ہے کہ وہ ہونا نہیں ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنا نہیں ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام ایسی یادگاریں جو کہ انگریزوں نے یہاں چھوڑی ہیں جو تمام ڈپٹی کمیشنر جو یہاں پہ ایس پیز کمیشنرز سیکریٹریز جیو آز یہ جو بڑے بڑے جو جو گھر ہیں ایک کرز کے اندر جو گھر ہیں ان کی اوپر جی ہم نے رانہ سناولہ کے سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے جو اس کی موڈیلٹیز تیہ کریں گی وہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کا کیا حل کرنا ہے اس کو آکشن کرنا ہے اس کو نلام کرنا وغیرہ وغیرہ پھر انہوں نے خود ہی آگے جا کے کہا کہ یہ اب یہ جو جگہیں ہیں یہ جو مقامات ہیں یہ جو ہاؤسز ہیں یہ ایک سوش شہر کے ہارٹ آف دا سیٹی کے اندر یہ آگے ہیں اور کمرشل ایریاز کے اندر یہ چیزیں یہ زمینیں موجود ہیں اور کمرشل پروپرٹیز ہیں اس کے لیے دیکھیں یہ تب ویل آف دا گورنمنٹ ہے رٹ آف دا گورنمنٹ ہونی چاہیے اگر گورنمنٹ چاہے تو یہ جو جتنا آپ ایک ایک سو تیس عرب ڈالر کا کرزہ ہے بلیو می گورنمنٹ کے پاس have a many multiple options وہ اگر چاہے آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ تصور نہیں کر سکتے اتنا بلیک منی ہے اتنا پیسہ ہے آپ اگر وہ اس طرح کی کچھ سکیمیں لے کے ہیں یقین کریں ایک سو تیس عرب ڈالر کی آپ بات کیا کرتے ہیں دو سو عرب ڈالر بھی ہو تو یہ لوگ آپ کا پورا کر دیں گے یہ جو مافیا یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو چاہیے یہ ہے کہ ان تمام پروپرٹیز کے اندر اگر آپ نے یہ ڈیسیجن کیا ہے اور یہ کمیٹی اگر اس کے اوپر یہ فیصلہ کرے رادر کہ اس کو وہ auction کرے اور اس کو dispose آف کرے بہتر یہ ہے کہ ان تمام areas کے اندر اگر وہ شہروں کے اندر ہیں اور وہ commercial area کے اندر وہ آگئی ہیں تو وہاں پہ commercial activity کریں وہاں بڑے بڑے plauzas وغیرہ وہاں پہ establish کریں public private partnership کے ذریعے وہاں پہ commercial وہاں پہ بنائیں اور وہاں پہ کیا ہوگا کہ لوگوں کو اس کو lease out کریں اور ایک authority establish کر دیں province level کے اوپر تمام سوبوں کو کیونکہ یہ جب تک اب ایک issue اس میں یہ آگیا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم نے federal government announcement کرتی ہے یہ ہم یہ کریں گے اس میں اٹھارویں ترمیم حائل ہو جائے گی سوبے جو ہے نا وہ با اختیار ہے اگر آپ کی مرکز میں حکومت ہے اور سوبوں کے اندر حکومت نہیں ہے تو پھر بھی آپ اپنا agenda implement نہیں کر سکتے تو یہاں تو مسائل ہی بڑے اور طرح کے ہیں پوری قوم کا کٹھے ہونا اور تمام stakeholder کا کٹھا ہونا پاکستان کے اندر ایک معیزہ ہے otherwise لوگوں کے پاس اتنے زبردست ideas ہیں اتنے یہاں پہ لوگوں کے پاس اتنے بڑے بڑے لاہن پہ میں سمیتا ہوں think tank موجود ہیں مخلص ہیں ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کام کرنا جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جو آپ کا جو سرخ پیتا ہے جو بروکریسی ہے یہ جو سارا آپ کا جو نیکسز ہے تمام یہ اداروں کا اور اس طرح یہ actual کام ہونے نہیں دیتا کیونکہ ہم اپنے بڑے پیٹی قسم کے جو آپ کے individual interest ہیں وہ ہمارے حائل آ جاتے ہیں اور ہم اس agenda کو implement نہیں کر سکتے پرائیم منسٹر صاحب نے اگر یہ decide کر لیا ہے اور اگر وہ کمیٹی یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو یہ جو جگہیں ہیں یہ جو زمینیں ہیں believe me یہ خرب ہاں خرب کی ہے اور وہاں پہ آپ پوری commercial activity کریں پورا ایک plan of action تیار کریں پاکستان کے جتنے financial معاملات ہیں آپ اس سے نکل سکتے ہیں لیکن commitment ہونی چاہیے اور اپنے ملک کے ساتھ ملک کے ساتھ جو محبت ہے وہ آپ کی انفرادی انفرادیت سے اوپر ہونی چاہیے اور قومی جذبہ ہونا چاہیے thank you very much